جیم چھوٹی ہے دوچشمی ہے جیم ہے دال ہائے حووز جیم ہے دال میں دو معنی ہیں ایک مشقت کے ایک طاقت کے اجتحاد باب افتعال سے مشقت کرنا اپنے اندر جتنی طاقت ہے وہ ساری طاقت صرف کرنا کس چیز میں صرف کرنا کسی بھی فن میں اگر آپ طاقت صرف کر رہے ہیں تو اس فن کے مشتہد کہلائیں گے سائنٹس سائنس کے میدان کا مشتہد ہے شعرہ میں جو علم عروض میں بہت باکمال ہوتے ہیں وہ فقہ بالکل نہیں جانتے مگر انہیں مجتہد فن کا لقب دیا جاتا ہے علام آرزول لکھنوی مجتہد فن تھے علام ناطق لکھنوی مجتہد فن تھے یعنی علم عروض علم شاعری میں علوم عدب میں کمال کے درجے پر تھے شریعت میں اپنی پوری قد و قاوش جد و جہد و جہد صرف کر دینے کا نام کیا ہے اجتحاد دین کے طائرے میں اجتحاد کی ضرورت کیا ہے کیوں ہیں اب تک کی گفتگو سے بہت سی باتیں ہیں تو آپ تک منتقل ہو چکی ہیں لیکن جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے قرآن کافی ہے ہمارے لئے حدیث کافی ہے توجہ رہے ایک طرف وہ اس نظریے سے اختلاف کرتے ہیں جس نظریے میں کہا گیا تھا کہ کتاب کافی ہے اور ایک طرف مجتہد کی ضرورت کا انکار کر کے اسی فارمولے پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ کتاب کافی ہے کافی ہے یہ سب کتابوں کے نام ہیں یہ سب حدیث کے مجموعے ہیں جتنے نام میں نے گنایا یہ حدیث کے مجموعے ہیں ایک کتاب کافی کا نام آپ سنتے رہتے ہیں کتاب کافی کے بھی تین حصے ہیں ایک ہے اصول کافی ایک ہے فروع کافی ایک ہے روزہ کافی فروع کافی میں فروع دین سے متعلق ساری روایتیں ہیں وسائل الشیعہ میں صرف فروع دین سے متعلق روایتیں ہیں تہذیب استفسار فروع دین سے متعلق روایتیں ہیں ان تمام کتابوں میں حدیثیں ہیں آج جو لوگ کہتے ہیں مجتہد کی نہ سنیں آپ آپ من لا يحضر الفقی اٹھا کر دیکھنے کافی ہے اس کے معنی یہی ہے نا وہ کہتے ہیں کتاب کافی ہے اب میں ایک دقیق اور لطیف نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں معصوم سے جب پوچھا گیا کہ جب سلسلہ عصمت ہمارے سامنے نہ ہو اور ہمارے سامنے نئے مسائل پیدا ہو جائیں تو ان مسائل میں کیا کریں تو معصوم نے کہا فرجعو اما الحوادث جو حادثے وجود میں آئیں گے اس میں فرجعو فیہا الہ روات حدیثنا جو حادثے نئے واقعات سامنے آئیں اس میں رجوع یہ نہیں کہا کہ ہماری حدیث کی طرف رجوع کرنا ہماری حدیث کو نقل کرنے والوں کی طرف رجوع کرنا اگر فرماتے حدیث کی طرف رجوع کرنا تو اس مکتب کی تسبیت ہو جاتی کہ کتاب کی طرف رجوع کرنا رواد حدیثنا حدیث کے رواد کی طرف رجوع کرنا رواد راوی کی جمع ہے راوی زندہ وجود ہوتا ہے مردہ نہیں اسی لئے شرط ہے تقلید زندہ مشتہد کی ہوگی مردہ مشتہد کی نہیں مردہ کو راوی نہیں کہتے مردہ کو راوی نہیں کہتے لفظ اطلاق راوی مردہ پر مجاز ہے زندہ پر حقیقت حمل مجاز پر کیا جائے حقیقت پر مردہ کو راوی کہنا راوی یعنی روایت بیان کرنے والا اس میں فائل ہے راوی اس میں فائل ہے راوی روایت بیان کرنے والا جو مر چکا اس وقت وہ راوی نہیں ہے وہ راوی تھا جو زندہ ہے وہ راوی ہے معصوم نے کہا جو نئے مسائل پیش آئیں ان میں ہماری حدیث کی روایت کرنے والوں کی طرف رجوع کرنا روایت کی طرف نہیں راوی کی طرف رجوع کرنا یقعت ہے روایت کی طرف رجوع کروگے تو کتابوں میں سچی روایت بھی ہیں جھوٹی روایت بھی ہیں اچھی طرح مسئلے کو سمجھ کے جائیں اس میں تو کسی مسلمان کو شک نہیں آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حیات طیبہ میں آپ کی زندگی میں آپ کی طرف جھوٹی حدیثیں منصوب کی جانے لگی تھیں جس کے بنا پر حضور نے فرمایا کہ میری طرف جھوٹے اقوال منصوب کیے جاتے ہیں اس لئے اس کی پرخ کا معیار بتایا کہ جو حدیث قرآن کے مطابق ہے وہ قبول کرنا جو قرآن کے مطابق نہ ہو اسے رد کر دینا اسے ایک معیار بھی سامنے آیا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تیہ ہو گیا کہ حضور کی زندگی میں جھوٹی حدیثیں گڑھی جانے لگی تھی حضور کے بعد کتنے راوی درباروں میں پا لے گئے کتنے راوی درباروں میں ڈھا لے گئے کتنے ایسے راوی بنائے گئے جن کو کسی ماں نے جنم نہیں دیا تھا کتاب میں سب ہے کتاب میں سب ہے کتاب میں ایک سلسلہ سند ہے انہوں نے ان سے نقل کیا انہوں نے رسول اللہ سے نقل کیا انہوں نے امیر المومنین سے نقل کیا انہوں نے امام صادق سے نقل کیا بس آپ نے امام صادق کا نام دیکھا اور کتاب بند کر دی امام صادق سے آپ تک حدیث پہنچانے والے جو سلسلے ہیں ان میں ہر ایک کو جانچا ہر ایک کو پرخا ہر ایک کا نسب نامہ دیکھا یہ بھی دیکھا کہ یہ نام جو لکھا ہوا ہے حلال ابن مالک حلال ابن عطیہ یا مالک ابن عطیہ یہ مالک ابن عطیہ تو موجود ہے حلال ابن عطیہ تو کوئی ہے ہی نہیں کسی ماں نے حلال ابن عطیہ نامی راوی پیدا نہیں کیا سلسلے سند میں موجود ہے روایت میں موجود ہے عبداللہ ابن سبا ریاض یونیورسٹی سے پی ایج ڈی ہوئی کب بیس می صدی میں بیس می صدی میں پی ایج ڈی ہوئی جس میں کہا گیا عبداللہ ابن سبا نامی کوئی بچہ روے زمین پر پیدا ہی نہیں ہوا تھا ایران کے جلیل القدر فقی اور مشتہد اور محقق اور میرے شیخ اجازہ اس حقیر کو براہ راست ان سے نسبت ہے ان سے اجازہ ہے ان کے قلم مبارک سے حضرت علام بزرگوار آیت اللہ بلکہ آیت اللہ العظمان سید مرتضی العسکری رضوان اللہ علیہ ابھی چند سال قبل ان کا انتقال ہوا ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے مئت و خمسون صحابی مختلق ایک سو پچاس وہ صحابی جو روح زمین پر پیدا ہی نہیں ہوئے تھے کتنے ایک دو نہیں ایک سو پچاس صحابی جو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جو لوگ تھے ہی نہیں نام گھنے میں کتنی دیر لگتی ہے نام گھنے میں کتنی دیر لگتی ہے ایک سو پچاس صحابی کتنی